السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ ہے استغفار جو شخص قسرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص قسرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا علمائی کرام فرماتے ہیں کہ قصر سے استغفار کا مطلب روزانہ کم سے کم تین سو مرتبہ استغفار کرنی چاہیے رزق کا تیسرا دروازہ ہے تقوی اختیار کرنا یعنی گناہوں سے بچنا گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہے کہ نہیں اگر کسی کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو رک جائیں رزق حاصل کرنے کا چودھا دروازہ ہے روزگار اور یہ دروازہ ساری دنیا کے لئے ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم جو کوئی بھی محنت کرے گا اللہ اسے رزق عطا کرے گا مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے رزق کے پہلے تینوں دروازوں کو بھلا دیا ہے اور چوتھے دروازوں کو ہی لازمی سمجھ کر پکڑ لیا ہے جبکہ پہلے تین دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان طریقہ ہے تو دوستو آپ نے پورا واقعہ سنا پوری بات سنی کہ کس طریقے سے رزق حاصل کرنے کا چار دروازہ ہے اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی بے شمار رزق ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا باتیں اچھی لگی ہوں تو ضرور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور اپنا مشورہ کومنٹ میں ضرور ہمیں دیں السلام علیکم خدا حافظ